اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہو سب میں ہوں آپ کا ہوں اسٹیر فان علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل وی ایف ڈی ہے رپیرنگ لیب تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایسی ایس پانسو دس یا پانسو پچاس تقریبا سی ایمی اس کے کنٹرول کارڈا یعنی کہ سی پیو کارڈ اس کی یہ جو آوٹ پوٹ فارٹ رلے ہے یہ کس طرح بھرک کرتی ہے اور اس کی جگہ پہ اگر آپ کی یہ قراب ہو گئی ہے تو آپ کو کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ یہ قراب ہو گئی ہے اس کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے اور اس کی جگہ پہ اگر آپ کوئی دوسری لکھانا چاہ رہے تو وہ کیسے لکھانی ہے ان سب کے بارے میں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ہمیشہ کی طرح میری اپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے کر دیں سبسکرائب آس میں لگے بیل آئیکن کو کر دیں پریس تاکہ کوئی بھی نئے ویڈیو اپ ڈیٹ کرو تو اس کا نوٹیویشن آپ کو مل سکے تو فرینڈز ایک بات میں نے آپ لوگوں سے کرنی ہے کہ اگر جس کو میری ویڈیو پسند نہیں آتی تو وہ بے شک وہ کمنٹ نہ کرے وہ اس کو چینل پہ انے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو نیچے وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ بولنا تو سیکھ لیں یہ کر لیں وہ کر لیں تو جس بندے کو ویڈیو نہیں پسند آئی تو وہ ویڈیو کو نہ دیکھیں کسی اور چینل پہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتا ہے تو برائے مہربانی اس چیز کا خیال رکھیں آئندہ جس کو ویڈیو پسند آتی ہے تو وہ ویڈیو کو دیکھیں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو پریس بھی کریں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں عادت ہوتی ہے کہ یہ بس اگلے بندے سے کیڑے نکالنے ہیں کہ یہ اس طرح اور یہ اس طرح تو چلیں ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے یہ دیکھیں ایک اریجنل اس کے اندر ریلے لگی ہوئی ہیں کارڈ کے اندر یہ فارٹ ریلے ہے مطلب سال کے طور پر ایک کرلے جو ہے فرض کریں ان میں سے کوئی بھی فارٹ کی ہے یعنی جب آپ کے بی ایف ڈی میں فارٹ آئے گا تو تب یہ جو ہے ٹرپ ہوگی یعنی کہ اس کے اوپر سپلائی آئے گی اور یہ آپ کا اس پوائنٹ کے ذریعے جس کے ساتھ بھی آپ نے انٹرلاکیں کی ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کی یہ ٹرپنگ کی ریلے ہے یعنی کہ کام کرے گی اور یہ مطلب کہ آپ کی رننگ کی ریلے ہے جب آپ کا انٹر فارورڈ پوزیشن میں ہوگا تب کام کرے گی اور یہ ریڈی کی ریلے ہے جب آپ کا ریڈی کا ہوگا تو ریڈی کا کام کرے گی یہ میں منشن نہیں کر سکتا یہ اس کی میانویل میں ہوگا کہ کون سی کس چیز کی ہے کون سی کس چیز کی ہے میں نے صرف ایک مثال کی طور پر آپ کو بتایا کہ یہ تین ریلے یہ کام کرتی ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر سپیسیفکیشن لکھی ہوئی ہے کہ یہ کتنے والٹ کی ہے پانچ والٹ ڈی سی کی ہے یہ ریکھیں یہ لکھا ہوئے ہیں یہ ڈی سی کا سیمبل ہے اور پانچ والٹ ڈی سی کی ہے اور اس میں تین پوائنٹ ہیں یہ ریکھیں ایک کامان ایک کلوز اور ایک اوپن ٹیک ہے تو آپ کی فرض کریں یہ خراب ہے اور آپ کو یہ نہیں میری تو آپ پانچ والٹ کی کوئی بھی ریلے لے سکتے ہیں وہ کتنے بھی پوائنٹ کی ہو لیکن آپ کو ایک کلوز پوائنٹ چاہیے اور ایک اوپن پوائنٹ چاہیے تو آپ ڈی سی لے اس کی جگہ پہ لگا سکتے ہیں پانچ والٹ کی اگر آپ کی چوبیس والٹ کی در لگیوئی ہے تو چوبیس والٹ کی لگا سکتے ہیں جو میں لگانے جا رہا ہوں وہ یہ عمرون کی پانچ ورلڈ ڈی سی ڈکہ ہوئے اس کے اوپر تو اس کے بھی چار ہی پوائنٹ ہیں دو کوائل کے اور دو ایک کامن اور ایک اوپن تو یہ اس کی جگہ پہ نہیں لگ سکتی اس کی جگہ پہ آپ نے رلے لگانی ہے جس کا ایک اوپن اور ایک کلوز ہو تو بور لے لگاتے ہیں ہم اس میں تو ویورز میں نے یہ رلے ایک لے لی ہے یہ چائنہ کی رلے ہے اس کے پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ دو کوائل کے ہیں ایک کامن اور ایک کامن یعنی دو کامن آپ کے دو اوپن اور دو کلوز یہ اتنے پوائنٹ ہیں اس کے تو ہمیں جس چاہیے ایک اوپن اور ایک کلوز تو ہم ایک سائیڈ یوز کر سکتے ہیں اس کی تو ایک سائیڈ جو ہے ہم اس کی اگر تو اس کو جمپر کرنا چاہ رہے ہیں تو جمپر کر دیں آپس میں اوپن کلوز کو اور اگر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ایک سائیڈ ویسے ہی یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کہا کہ یہ وائریں لگا لینی ہیں دو لپیں لگا لینی ہیں اس کے ساتھ اور یہ دو کوائل کے پوائنٹ ہیں یہ اور یہ اے کر لے کے یہ اور یہ اے کر لے کے یہ اور یہ اے کر لے کے اس کے اندر دیکھ لینا آپ نے آپ کی ریلے جو ہے پانچ والڈ ڈی سی پہ پوزیٹیو نیگٹیو پہ اپریٹ ہو رہی ہے جہاں پہ پوزیٹیو اور جہاں پہ نیگٹیو تو آپ نے پھر سی پیو کو لگا لینا ہے انوائٹر کے اندر انوائٹر کے اندر لگانے کے بعد آپ نے اپنی ریلے اپریٹ کر کے کوئی بھی ایک دیکھ لینی ہے سب کے سیم کنیکشن ہے کامل جو ہے سب کی ایک ہی ہوگی آپ نے اپریٹ کر کے دیکھ لینا ہے کہ پانچ وولٹ پوزیٹیو نیگٹیو کام پہ آ رہے ہیں تو وہ ریلے کے حساب سے آپ نے کنیکٹڈ کر دینے کوائل کے اور یہاں سے ایک کامل لے لینا اور ایک اپن اور ایک کلوز تو یہاں پہ یہ دیکھیں اکیس نمبر ہمارا سوری میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اکیس نمبر آپ کا اپن پوائنٹ ہے اور بیس نمبر کلوز ہے اور انیس نمبر اس کا کامل ہے اسی طرح اس کے ہیں بائیس تہیس اور چوبیس اور اسی طرح اس ریلے کے ہیں پچیس چھبیس اور ستائیس تو آپ نے ریلے کے دیکھ لینے ہیں اپن اور کلوز کہاں پہ لگنے ہیں تو وہاں پہ لگا لینے ہیں نہ سمجھ آئے تو آپ کی جو ریلے ایک لگی ہوئی ہے اس کا پوائنٹ چیک کر لیں یہ تو دو کوائنٹ کی ہیں اس کے یہ والے ہیں یہ آپ کا کلوز پوائنٹ ہے یہ دیکھیں بیپ دے رہا ہے اور یہ آپ کا اپن پوائنٹ ہے یہ جب آپ کی ریلے پریٹ ہوگی تو تب یہ پوائنٹ لگے گا اس طرح آپ اس کے اندر ریلے کو انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کے ریلے میں پرابلم آگیا ہے اس کے بعد اگر آپ کا یہ ورک نہیں کر رہا اس کا کوئی انپورٹ سگنل جہاں پہ دے رہے ہیں تو آپ کی یہ اپٹو کپلر لگے ہوئے ہیں یہ اپٹو کپلر آپ چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر سے ملٹی میٹر کو کریں دائیوڈ پہ سیٹ تو انوڈ اور کیتھوڈ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے انوڈ کے توڈ پہ آپ نے دائیوڈ کو اس کو رکھنا ہے ملٹی میٹر کو تو آپ کو یہ ویلیو آنی چاہیے یہ ویلیو اگر آپ کی نہیں آرہی ہیں شارٹ آرہی یا اوپن آرہی تو یہ خراب ہے اور اوٹ پر بھی اسی طرح اس کے اندر ٹرانزیسٹر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ سب اپٹو کپلر کو چیک کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کا یہ کوئی ادھر سے کوئی ورکنگ نہیں کر رہا ہے انپورٹ جہاں پر آپ سکنل دے رہے ہیں انیبل کا تو آپ یہ کپلر اپنی چیک کر سکتے ہیں یہاں سے امیرہ اب لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک شیئر لازمی کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر چینل پر نئے آئے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ